اوپر والے نے جو یہ پوری کائنات اور دنیا بنائی ہے ہر چیز میں ایک آرٹ شامل ہے جو آرٹ پڑے وہ صادقین اور جو سائنس پڑے وہ ڈاکٹر عبدالسلام بن جائے تو پورٹریٹ پرنٹنگ میں نے اقبال میدی صاحب سے سیکھی اور میں آرٹ پڑھنے کے لیے لندن گیا وہاں پہ سینڈ مارٹن کالجی فارٹ میں میں نے آرٹ کی باقاعدہ ایڈوکیشن حاصل کی اور وہ انہوں کی والدہ کو کہنے لگے کہ بھئی یہ بڑا بیٹا تھا اس سے ہی امیدیں تھیں ساری اور یہ بھی ناکارہ ہوا تسویروں میں سویروں بنانے کی چکر میں لگے جو مذہبی لوگ ہیں بہت ہی غلط طرح کا پرسپشن ہے ان کا آرٹ کے بارے میں اور بہت ہی غلط رائے رکھتے ہیں ہر انسان میں ایک ایسا جہور ہوتا ہے جسے وہ ڈسکور کر لے تو وہ خواست بن جاتا ہے اور اگر ڈسکور نہ کرے تو وہ عوام رہتا ہے میرا نام جان بھائی نے رکھا تھا چونکہ جان بھائی سے بہت ایک قربت تھی جن لوگوں میں میری تربیت ہوئی ان میں جان بھائی مشتاق احمد یوسفی انبر مقصود زہرہ نگاہ شکیل عادلزادہ یاد رکھیے زندگی آرٹ جو ہے نا وہ بالکل ایک پورا کمیٹمنٹ مانگتا ہے آپ کا آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شام کو یہ کر لیا صبح یہ کر لیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ بنیادی طور پر ریفلیکشن آف لائف تو جان صاحب کے بارے میں یہ کہ وہ کماتے نہیں تھے یا وہ نہیں کرتے تھے بھائی اتنے پیسے تو اس وقت کہ اغبار کے ایڈیٹر کی تنخہ نہیں ہوتی جب فوٹو شاپ آیا تو ایک بحث یہ چلی کہ بھائی اب تو پرنٹنگ ختم ہو جائے گی کیونکہ فوٹو شاپ کے ذریعے ہو جائے گا مونالیزہ کی تصویر بنا دی لیکن کیا مونالیزہ کی ویلیو ختم ہو گئے یہ انفرمیشن کا دور نہیں بلکہ گابیج آف انفرمیشن ہے ایکسس آف انفرمیشن اتنا ہے کہ آپ کو بالکل کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ کی اپنی نینی دوسروں کی آپ کی اوپر کہ ایک محلے میں ایک دن فائرک کی آواز آئی اور اس کو جو دیکھا کہ لوگ مہاں پہنچے وہ جو لڑکا تھا اس کی باڈی پڑی بھی تھی اور لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ کافر 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 ہیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ رفتہ رفتہ ہماری پوری سوسائیٹی میں ادم برداشت انٹولرنس کس تیزی سے آپ نے سوال کیا کہ میں ایکسٹریمسٹ ہوں میں کیا کوئی بھی آرٹسٹ ایکسٹریمسٹ ہوتا ہی نہیں ہمارے یہاں وہ شاعری نکال کے لوگوں تک پہنچائی گئی ہے جس میں شاہین اور فلان اور کبوتر اور باز اور یہ اور پلٹ کر جھپٹنا لپٹ کر جھپٹنا یہ اقبال نہیں ہے اقبال تو اس سے بہت کہیں آگے کا شاعر ایک ہے اب رہی بات اس کی کہ فیک آرٹ کس تیزی سے ہو رہا ہے تو اس پہ انبر مقصود صاحب کا ایک کمال کا جملہ ہے کہ صادقین صاحب نے مرنے کے بعد زیادہ پینٹنگز بنائی ہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آرٹ ہماری سوسائیٹی میں کہ آرٹ صرف ایک خاص کلاس کے لیے ہیں جو عمرہ کے لیے ہیں ایسا بالکل ہے وہ کوئی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹ کوئی خدا کی نفی کرتا ہے نہیں بھئی ایسا نہیں ہے وہ آرٹ تو بلکہ اس کو انڈوس کرتا ہے کہ اوپر والے کا ایک نام اب جو ہے وہ مصور بھی جو ریلیجیس سوسائیٹی بہت زیادہ ریلیجیس سوسائیٹی ہے وہ سوال کرنے پہ پابندی لگاتی ہے جب سوال کرنے پہ پابندی لگاتی ہے تو وہاں پہ آرٹ پہ بھی پابندی لگتی ہے کہتے ہیں غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے غریب رہنا جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نلائق ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج میں جو ہوں کراچی آرٹ کانسل میں موجود ہوں اور آپ یہ جو میرے پچھے پچھر دیکھ رہے ہیں جو آرٹ کا ایک بہترین شاکار ہیں اور اس پچھر میں جو موجود ہے وہ شاہد رسام صاحب ہے اور یہ شاہد رسام صاحب کی بنائیوی پینٹنگ ہے کہ آئے شاہد رسام صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ what is art اور آرٹ کے مطالب ان سے گفتر کرتے ہیں جی اسلام علیکم میرا نام شاہد رسام ہے میں ایک آرٹسٹ ہوں پینٹر ہوں اسکھپٹر ہوں اور آرٹس کانسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ کا پرنسپل بھی ہوں رہا سوال یہ کہ کس طرح سے میں نے میری زندگی میں آرٹ کس طرح سے شامل ہوا تو میں اکثر لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ زندگی اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر آرٹ کے ممکن ہو سکے آپ کوئی بھی چیز اٹھا گئے اوپر والے نے جو پوری کائنات اور دنیا بنائی ہے ہر چیز میں ایک آرٹ شامل ہے میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں چوتھی کلاس میں تھا تو اس زمانے میں آرٹ از ایسی سبجک نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ ڈروائنگ ماسٹر ہوتے تھے ڈروائنگ کی کلاس ہوتی تھی بس سمپل ڈروائنگ اور کچھ نہیں تو ہمارے ایک ڈروائنگ ٹیچر تھے جو کہ انہوں نے پابند کیا ہوا تھا کہ ہمیں ان کی کتاب بھی خریدنی ہیں تین روپے کی کتاب تھی وہ میرے پاس کتاب خریدنے کے پیسے نہیں تھے لیکن میری ڈروائنگ اچھی تھی تو میں کلاس کے تمام لڑکوں کی ڈروائنگ بکس پہ ڈروائنگ بنا دیا کرتا تھا یہ دنوں نے مجھے دیکھا میرے پاس جو پینسل تھی وہ بہت چھوٹی سی پینسل تھی وہ پرکار میں لگا کے جو کمپاس ہوتا ہے اس میں لگا کے وہ کر رہا تھا اس پر انہوں نے ناصب یہ کہ مجھے سزا دی بلکہ دھوپ میں کھڑا کر دیا اور بہت کافی ہیملیٹ بھی کیا وہ ایسا واقعہ تھا جس نے میرے اندر جو ایک بچہ تھا اس کو جگایا یا جھنجھوڑ دیا جب میں گھر گیا یا روتا ہوا تو مجھے بخار چڑ گیا تھا تو امی نے جب یہ صورتحال پوری و پورا واقعہ سنا اور پوری صورتحال دیکھی تو برکہ پہنا چلی گی باہر گئی بازار سے وہ انگ کی باٹلز لے کر آئیں اپنے گرین ریڈ بلو بلیک اور اس میں انہوں نے پانی ملا کے اس کی چھوٹی چھوٹی اس کے اندر وہ بنا لیا ایک سوڑا فا وارٹر کلر ٹائپ کا سا اور بال پوائنٹ کی جو نلکی ہوتی ہے اسے لے کے اس پہ آگے اپنا دبتہ کٹ کے وہ باندھا اور اس میں ڈپ کیا اور کچھ پھول پتیاں بنا کے اس میں سے سے پھوک ماری تو رنگوں کے چھٹے گلنا شروع ہوئے تو اس سے میں خوش ہوا اور پھر میں نے وہ ڈروائنگ بنائی تو وہ ایک طرح سے میری پہلی ڈروائنگ کلاس تھی جو میری والدہ نے مجھے سکھایا اور بتایا پھر پھر رفتہ رفتہ جب پڑھا ہم نے تو پتہ چلا کہ پوائنٹ لزم کیا ہوتا ہے لیکن ابتدائی یہ زمانہ تھا پھر ایک فقرہ میں نے سنا ڈاکٹر انبر سجاد ایک بہت بڑے رائیٹر ڈرامیٹسٹ ان کا ایک ڈرامی میں جملہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں جو آرٹ پڑھے وہ صادقین اور جو سائنس پڑھے وہ ڈاکٹر عبدالسلام بن جائے تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون ہے صادقین لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کی ایک مثال دی جاری ہے تو اتنے بڑے آئیکون ہیں یہ تو کہاں ملیں گے کیا ہوں گے تو میں کسی طرح سے پتہ وطہ پوچھ کی آرٹس کامسل آیا آرٹس کامسل سے پوچھا تو وہ جانی تھے کسی نے مجھے بتایا وہ فیرر ہال میں اپنے پینٹ کر رہے ہیں کوئی میورل میں روز ان کے پاس جاتا ہے اسکول سے اور اس کے بعد ان کو دیکھتا رہتا ایک دن وہ چاروں طرف ان کے جو ہے ان کے سٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے اور وہ اپنے کام کر رہے ہوتے تھے ایک دن دیکھا کہ کوئی نہیں تھا تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا کہ اپنے جہاں پر آؤ میں پاس گیا تو کہنے لگے کہ تمہیں پتا ہے پانی کہاں پہ ہے اچھا مجھے میں اتنے دن سے چکر لگا رہا تھا تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ پانی کہاں پہ ہوتا ہے فلان چیز کہاں ہوتی ہے میں گیا جگ میں جا کے پانی لے کر آگیا پھر انہوں نے اپنے کپ میں کوئی چیز روڑے لی اور پھر پانی اس میں ملایا اور سپ لینا شروع کر دی اور پینٹ کرنا شروع کر دی پھر میری بغل میں سکیچس تھے وہ انہوں نے دیکھ کہا کہ کیا ہے دکھایا ان کو بس اس کے بعد سے پھر انہوں نے مجھے بیٹھیں کی اجازت دی اور ان کی کچھ عرصہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا یا انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا پھر وقت گزرتا گیا ساتھ ساتھ شوق برتا گیا پھر میں نے ڈائیجسٹوں میں تصفیریں بنانا شروع کی الیسٹریشنز وغیرہ بنانے شروع کی تو اس سے ایک عدبی وہ بھی ہوا نہ صرف عدب پڑھنے کا موقع ملا بلکہ بڑی بڑی عدبی شخصیات کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی ہو رہا اور انہیں بہت قریب سے ان کے دیکھنے نہیں ان سے سیکھنے کا موقع ملا پھر رفتہ رفتہ پھر مجھے پورٹریٹ پرنٹنگز کا شوق ڈبلپ ہوتا چلا گیا تو میری ملاقات اتفاق سے وہ اپنے اقبال مہدی صاحب سے ہو گئی میں جہاں ٹیوشن پڑھاتا تھا وہ وہاں پہ ان کی ان لاؤز تھے رشتدار بھی تھے اور ان لاؤز بھی تو تو ان کے ہاں جب ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تو پورٹریٹ پرنٹنگ میں نے اقبال مہدی صاحب سے سیکھی پھر بقوزتہ گیا پھر مجھے میں اپنے پڑھتے پڑھتے والدہ میری مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی والد صاحب میرے مجھے انجنئر بنانا چاہتے تھے میں چونکہ آرٹسٹ بننا چاہتا تھا اور اسی کا وہ تھا میرے اندر پیشن تو میں نے نہ میں میڈیکل کالیج چھوڑا پھر کراچی نسٹی چلا گیا وہاں پہ میٹس میرا ایڈیشنل انہیں نے میرے میٹس کا پیپر دیا تھا تو میں میٹمیٹکس میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا اسے چھوڑ کے میں جیولوجی میں چلا گیا اور اس طرح سے وہ جیولوجی کے بات جیولوجی میرا پیشن نہیں تھا لیکن حد ساتھی طور پر پھر میں نے نیٹویچر پڑھا لیکن اسی دوران میں آرٹ کرتا رہا پینٹنگز بنتی رہی ہیں ایڈیشنز ہوتی رہی ہیں پھر مجھے سکولرشپ ملی بڑش کامسل کی اور میں آرٹ پڑھنے کے لیے لینڈن گیا وہاں پہ سینڈ مارٹن کالج اف آرٹ میں میں نے آرٹ کی باقاعدہ ایڈیوکیشن حاصل کی اور اب میں مختلف کوئی بیس سال ہو گئے ہیں مختلف بینسٹیز میں پڑھاتا ہوں اور مجھے ایڈیشنز وغیرہ بھی ہوتی رہتی اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آرٹ جو ہے وہ ایز ای پروفیشن اس کا کوئی سکوپ ہے کوئی فیوچر ہے مجھے یاد ہے میری والدہ جب میں چھوٹا تھا تصویریں بناتا تھا اسکول کے زمانے میں تو میرے مامو ایک دن آئے سعودی عرب میں رہتے تھے وہ اور وہ میری والدہ کو کہنے لگے بھئی یہ بڑا بیٹا تھا اس سے ہی امیدیں تھیں ساری اور یہ بھی ناکارہ ہوا تصویروں میں تصویروں بنانے کے چکر میں لگ گیا جس طریقے سے اور دوسرے پروفیشن ہیں بلکل اسی طریقے سے آرٹ بھی ہے اور کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جو آرٹ ایڈیوکیشن اور آرٹ کے بغیر مکمل ہو سکے چاہے آپ میڈیا لے لیجئے اپنے ایڈبوٹیزمنٹ لے لیجئے کوئی بھی شعبہ لے لیجئے ایوین آپ ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں کیمرا موبائل لیپ ٹاپ کوئی بھی چیز پہلے ڈیزائن ہوتی میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جو خاص کر جو مذہبی لوگ ہیں بہت ہی غلط طرح کا پرسپشن ہے ان کا آرٹ کے بارے میں اور بہت ہی غلط رائے رکھتے ہیں دیکھئے اگر آپ کی زندگی میں آرٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی کسی آرٹسٹ نے ڈیزائن کی آپ شوز پہنے ہوئے ہیں ایوین آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ کسی آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے تو آرٹ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری زندگی میں بغیر آرٹ کے ہو گھر سجانا کیا ہے وہ بھی ایک آرٹ ہے اسی طرح کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے پھر اب یہ بہت بڑی فیلڈ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے دیکھئے گرافک ڈیزائننگ ڈیزائننگ کمیونکیشنز کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ پوری فیشن انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ آرٹ پھر آپ کا اینیمیشن آج کی جو دنیا ہے وہ بغیر آرٹ کے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کا مستقبل ہے نہیں ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو میں ان کو بڑا ایک سمپل سا جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں بھائیہ ہر اس چیز کا مستقبل ہی مستقبل ہے ہر اس چیز کا فیوچر ہے جو آپ کا پیشن ہو اگر آپ گڑھا کھوتے ہیں نا اور آپ جیسا گڑھا کھوتنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے تو آپ ہی کا اپنے وہ ہوگا نام ہوگا اس شعبے میں بھی نہ ہو اس میں ہوگا کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بات یہ ہوتی کہ آپ کا اپنا پیشن کیا ہے آپ خود کونسی ایسی چیزیں جو آپ کر کے انجوائے کر سکتے ہیں یا اس کا پلیجر لے سکتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کو اور آپ یاد رکھی کہ ایکسلنس بھی آپ اسی چیز میں حاصل کرتے ہیں جو آپ کے آپ کی روح میں ہو آپ کے اندر موجود ہو اور اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھئے کہ اوپر والے نے تمام انسانوں کو برابر سے اپنے پیدا کیا ہے ہر انسان میں ایک ایسا جوہر ہوتا ہے جسے وہ ڈسکور کر لے تو وہ خواست بن جاتا ہے اور اگر ڈسکور نہ کرے تو وہ عوام رہتا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے اندر چھپے ہوئے جوہر کو پہچانے اور وہ کریں اور وہ تمام لوگ جو کہ آرٹ کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں آرٹ تو ان کو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے پیرنٹس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بچے کو وہ کرنے دیا جائے جو وہ کرنا چاہتا ہے جو اس کا اپنے دیوانا پن ہے اور اسی میں وہ ایکسلنس حاصل کرے گا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں گلجی صاحب گلجی صاحب نے انجینئرنگ پڑھی لیکن دنیا ان کو ایز ای پینٹر جو ہے وہ جانتی ہے ایز این آرٹسٹ ان کو جانتی ہے ڈاکٹر اندر سجا صاحب کا میں نے ذکر کیا انہوں نے میڈیسن پڑھی میڈیسن ان کو ڈاکٹر کے طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں ایز 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 رائٹر اور بہت بڑے رائٹر تھے اس کے طور پر مشتاق احمد یوسفی اپنے بینکنگ میں رہے ان کو ایز 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 رائٹر ان کو یاد رکھا جاتا ہے تو آپ نام پیدا یا کامیابی یا کوئی بہت ایکسلنس صرف اس چیز میں حاصل کرتے ہیں جو آپ کے اندر جو آپ کا پیشن ہو جو آپ کے اندر ایک پاگلپن ہے اس کو اسی کو آپ ڈسکور کر کے اسی کے ذریعے آپ کچھ حاصل کرتے ہیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا نام رسام جو ہے تو یہ یوسفی صاحب کا مضمون شاید اس کی وجہ شعورت یہی ہے میرا نام جان بھائی نے رکھا تھا چونکہ جان بھائی سے بہت ایک قربت تھی اور بہت ہی ان سے اور وہ بالکل ایک گھر کے فرد کی طرح سے تھے تو میرا نام رسام جو ہے وہ جان بھائی نے رکھا تھا خوش قسمتی یہ رہی میری کہ جن لوگوں میں میری تربیت ہوئی ان میں جان بھائی مشتاق احمد یوسفی انبر مقصود زہرہ نگاہ شکیل عادل زادہ یہ سارے وہ لوگ جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور آج تک سیکھنے کا عمل جاری ہے اور نہ صرف یہ کہ ان کو بہت قریب سے دیکھا بلکہ حاصل ان کے اندر جو ایک امدہ بڑے رائٹر یا بڑا شاعر یا بڑا عدیب یا بڑا پینٹر کے ساتھ ساتھ انسان انسان بننا جو ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے تو یہ میری خوش نصیبی رہی کہ میں ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ قربت رہی ہے وقت گزارا ہے بلکہ زندگی کا ایک طویل عرصہ میں نے انہی شخصیات کے ساتھ گزارا ہے اور اب میں اس آرٹ کالج میں ایک یہاں کے جو صدر ہیں احمد شاہ صاحب ان کے ساتھ مل کے ایک ہم نے یہاں پہ وہ شروع کیا کہ یہ ایک بہت ہسٹوریکل آرٹ کالج ہے یعنی اس کی ایک لیگیسی تھی پارٹیشن کے بعد یہ پہلا آرٹ کالج تھا جو بنا تھا انسی تو پارٹیشن سے پہلے بنا تھا تو بیچ میں اس کی بہت بڑے بڑے لوگ جہاں آپ سے واپستہ رہے ہیں لائک آزر زوبی، علی امام صاحب اور دوسرے بہت بڑے آرٹس پھر بیچ میں اس کی حالت کچھ خراب ہو گئی جب میں کینیڈا سے واپس آیا تو مجھ سے شاہ صاحب نے کہا کہ بھئی گیا ہے اس کو کچھ اس کو ریوائیف کروں تو میرا ایک بہت دیرینہ خواب تھا وہ تھا یہ کہ ایڈوکیشن ویسی عام آدمی کی ریچ میں نہیں ہے تو میرا خواب یہ تھا کہ آرٹ ایڈوکیشن ویسی بہت مہنگی چیز ہوتی ہے تو آرٹ ایڈوکیشن ایک عام بچے کو ایک عام انسان کی دسترس میں ہو اور تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا یہاں پہ اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے اس کی فنڈنگ بھی کی اور اب ہم یہ واحد پاکستان کا آرٹ کالج ہے جہاں پہ کالیٹی آرٹ ایڈوکیشن فری دی جاتی ہے اور ناصب یہ کہ ان کو آرٹ ایڈوکیشن فری دی جاتی ہے بلکہ ساتھ میں سپورٹ ایڈوکیشن پروگرام بھی ہے جس میں ہم ان کو انگلیش لینگویج لٹریچر یہ تمام چیزیں اور دوسرے جو علوم ہیں وہ اپنے پڑھاتے ہیں ان کی باقاعدہ اپنے گرومنگ ہوتی ہے ان کی تربیت کی جاتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پینسل بھی نہیں افورٹ کر سکتے تھے اور اپنے خواب یہ ہے اس پہ کام جاری بھی ہے کہ ہم نے اس کمینگ یئر میں انشاءاللہ ڈگری پروگرام میں جائیں گے اور ڈگری پروگرام کے بعد ہمارا تمنہ یہ ہے اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے کہ جہاں پہ ایک کالیٹی جو ہے ورلڈ کلاس ایک آرٹ یا سوشل سائنسز کی وہ یونسٹی ہو جہاں پہ کالیٹی آرٹ ایجوکیشن اور کالیٹی ایجوکیشن جو ہے وہ عام انسان کے لیے بھی ہو جس کے پاس ایک کاغذ یا پینسل خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں کیونکہ بھراز صاحب کا وشیر یاد آتا ہے مجھے کہ شکبہ اے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام جواد ہے میرا تعلق لیاری سے میں کیونکہ میرا والد صاحب بھی آرٹسٹ ہیں سٹریٹ پینٹر سے تینتے ہیں سائن وارڈ ہوگی راباتے تھے تو میں بھی انہی سے ہی سیکھا ہوں پھر ایک تصویر میں نے بنائی تھی جو بیچ میں دوستوں کی طرف سے جو دوستوں نے وائرل کی ہے مورگن فریمین کے ان کے اس کی وجہ سے جو ہے نا میں یہاں پر میرا جاکلا ہوا مجھے بلائیا گیا پھر یہاں پر پڑھ رہا ہوں بھی میں اور پھر یہاں پر کافی چیز تکا ہی جاتی ہے میں جیسے کہ ٹیکسٹائل دپارٹمنٹ گرافیکس اسکرکشنر پائن ارسٹ سے بھولے لگ بھولی میرا شعب ہے پر پائن ارسٹ میں ہے اور میں پینٹنگ کرتا ہوں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ حساتی تو اور پیس میں آگئے تو حساتی نہیں ہے یہ بائی چوائس ہے بائی چوائس یہ یوں ہے کہ ایک واقعہ تو ہوا وہ میرے لئے ایک سورس آف انسپریشن بھی بنا اس نے مجھے ایک نئی انرجی دی اور میں نے کہا کہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا دوسری طرف جو بات ہے بائی چوائس اس لیے کہ میں تو جوالوجسٹ بائی ایڈوکیشن میں جوالوجی کی طرف جاتا لیکن یا میں لٹرچر کا وہ تھا تو میں لیکن لٹرچر سے میرا تعلق ہے اس کی وجہ لکھنے پڑنے کا شوق اور تربیت کی بات کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز یہ سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ آرٹ کے جتنے فائن آرٹ کے جتنے شعبیں ہیں چاہے پویٹری ہو یا میوزک ہو ڈانس ہو جتنے بھی شعبیں ہیں وہ سب جو ہے آپس اس میں اظہار سے مختلف ہیں اور اظہار کا جو میڈیا میں وہ ڈیفرنٹ ہے مقصد ایکی ہے مقصد کیا ہے وہ ہے زندگی کی اکاسی زندگی کی تصویر کشی ریفلیکشن اف لائف اور ریفلیکشن اف یور فیلنگز مقصد کی تصویر کشی ریفلیکشن اف لائف اور اگر زندگی کا کاس نہیں ہے تو وہ ڈیکوریٹیو آرٹ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ تھاٹ پرووکنگ آرٹ نہیں ہو سکتا دیکھئے آرٹ سوال پیدا کرتا ہے آرٹ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے آرٹ ایک ریفلوشن ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے اندر سوال پیدا کرتا ہے آپ کو سوال کرنے کی طرف مائل کرتا ہے سوچنا سکھاتا ہے اور وہ اس سے جب آدمی سوال کرتا ہے تو سوال سے ہی اپنے کائنات زندگی اور دنیا کے جو اسرار ہیں رموز ہیں جو سیکرٹس ہیں وہ ڈسکور ہوتے ہیں وہ اپنے ہونے کا مقصد تلاش کرتا ہے اپنے وجود کا مقصد تلاش کرتا ہے اور اپنی اطراف و کدار میں اس کے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتا ہے فیل کرتا ہے اور فیل کر کے پھر اس کو دوسرے لوگ ان تک منتقل کرتا ہے دیکھیں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ یا کچھ پیرنٹس بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا یہ شوق ہے تو آپ اس کو شوق کے طور پر رکھی آپ کا پروفیشن کچھ اور ہونے چاہیے اور مثال بھی دیتے ہیں جیسے آپ نے کہا یو صاحب بینکر تھے اور بینکنگ بینکنگ تو ان کا ذرے انہوں نے حدثاتی طور پر بینک میں چلے گئے تھے بائی جوکیشن تو بینکر نہیں تھے بلکہ جب بفار پارٹیشن ہندوستان میں جب تھے تو وہ تو ڈپٹی کمیشنر تھے سیول سرونٹ تھے وہ پارٹیشن کے بعد جب یہاں پہ آیا تو ایزا کلرک انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا چونکہ حالات بہت خراب تھے تو وہ بائی چوائز بینکر نہیں تھے وہ حدثاتی طور پر تھے ان کا اصل پیشن تو رائٹنگ تھا اور ساری زندگی انہوں نے وہی کام کیا آخری وقت تک وہی اپنے لکھنا پڑھنا اس سے وہ رہے اور ایسا نصر نگار ایسا میں تو ان کو گریٹ نوولس بھی کہتا ہوں کہ خاص کا جو آبے گم ہے وہ اٹس سورڈ آف ہا مارڈن نوول تو وہ تمام لوگ یا جیسے گلجی صاحب کی میں نے مثال دی آپ کو کہ ان کا پیشن بائی جوکیشن ماباپ نے تو ان کو ایجوکیشن دلا دی انجنئر بنانے کے لیے بسیکلی بائی چوائس کیا کرنا چاہتے ہیں اور تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے وہ کیا دوسری بات آپ اس طرح یہ کوئی پارٹ ٹائم افیر نہیں ہے یاد رکھئے زندگی آرڈ جو ہے نا وہ بالکل ایک پورا کمبیٹمنٹ مانگتا ہے آپ کا آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شام کو یہ کر لیا صبح یہ کر لیا آپ کو جتنی بڑے نام ہیں جتنی بڑی مثالیں لے لیجئے ان کا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں لگائی ہوتی ہے یہ بھی اس کی مثال یہ لے لیں کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صبح جو ہے وہ سوکر کھیلیں اور شام میں کرکٹ کھیلیں اور رات میں ٹینس کھیلیں آپ کے یار کچھ نہ کچھ تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو ایک زندگی اب مثال تو وصیم اکرم بننے کے لیے آپ کو وہ دیوانہ پن وہ پاگل پن درکار ہوتا ہے تب جا کے آپ اس کلبر کے بولر بنتے ہیں یا کوئی بڑا جو بیٹس مین ہے ٹنولکر جو ہے یا اور دوسرے جاوید میں یاد آدھ یا ہمارے ہیں کہ جتنی بھی تو وہ اس پیشن اس اور بے پناہ محنت کے بعد آپ وہ مقام حاصل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پارٹ ٹائم افیر رر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آپ کی فل کمٹمنٹ کی بات ہے جو بھی کام کریں مکمل کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ہر وہ چیز جو آپ کا جس میں آپ بے پناہ محنت کرتے ہیں دیکھیں اس کائنات دنیا کا جو نظام ہے وہ ایک چیز پہ قائم ہے وہ اس چیز پہ قائم نہیں کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کون سی زبان بولتے ہیں کالے ہیں گھورے ہیں نیلے ہیں پیلے ہیں کیا ہے اس دنیا کا نظام صرف ایک چیز پہ ہے وہ ہے محنت محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی جو لوگ محنت کرتے ہیں چاہے کسی بھی کام میں کریں سپورٹس میں کریں آرٹ میں کریں کسی بھی چیز میں کریں جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ یقینی طور پہ میں زمانت دیتا ہوں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اوپر والا ان کی محنت کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا وہ ہمیشہ ترقی حاصل کرتے ہیں جو ہاف ہارٹڈلی کرتے ہیں وہ ہاف ہاف اتنی جتنی مہنت وہ کہتے ہیں نا بہت پرانی مثال جتنا کوئی ڈالو اتنا میٹا ہوگا تو یہ بالکل اسی طرح سے آپ جس کام میں جتنی مہنت کریں گے آپ اس کا اتنا پھل باتے ہیں پھر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے جان صاحب کے بارے میں بہت مس انڈسٹینڈنگ اور اپنے غلط طرح کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں میں نے چونکہ انہیں قریب سے دیکھا اور اتفاق سے جس ایٹیز میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بتیس سال پرانی بات کر رہا ہوں میں میں پڑھتا تھا اور ساتھ میں میں میکزینز بغیرہ میں آہ آہ ڈائجسٹروں میں تصویریں بھی بناتا تھا الیلسٹریشنز بغیرہ کرتا تھا تو مجھے پورے مہینے جو تصویریں بناتا تھا تو مجھے ڈھائی ہزار روپے ملتے تھے جان صاحب کو اس زمانے میں ایک انشائیہ لکھتے سسپنس ڈائجسٹ کا ایک صفحہ جو کہ اب اس کا کلیکشن جو ہے کمپائل کر کے فرنوت کے نام سے شائع ہوا ہے تو اس ایک صفحہ لکھنے کے ان کو فائف تھاؤزن روپیز ملتے تھے پھر اسی طرح سے آہ خان فاؤنڈیشن کیلئے انہوں نے کافی کام کیا تھا تو اس کی طرف سے ان کو رویلٹی جو آتی تھی وہ اپنے بارہ تیرہ ہزار روپے وہاں سے ملتے تھے اور ایک جگہ سے ان کو اور رویلٹی ملتی تھی جس کیلئے انہوں نے کام کیا تھا جب وہ یہاں پہ نئے نئے آئے تھے تو جان صاحب یعنی میں نے جب دیکھا ان کو تو وہ اتنے پیسے کماتے تھے کہ ایک عام آدمی کی تنخواہ نہیں ہوتی اور وہ سب پیسے انہوں نے اپنے بیوی و بچوں پہ کو دیئے اور ان پر خرچ کیے مزاجن تو وہ بہت ہی اپنے اپنے اوپے تو شاید ہی انہوں نے کچھ خرچ کیا سادہ مزاج آدمی تھے بلکل اور دوست عباب ان کی اس کا خیال کرتے تھے تو اس طرح کے الزامات اچھا پھر اسی زمانے میں ان کا گھر بکا تھا تو جان صاحب کو کوئی پچاسی لاک ستاسی لاک کتنے لاک روپے ملے تھے یہ بات میں اس زمانے کی کر رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اس اتنے پیسوں میں ڈیفنس میں پانچ سو گز کے چار گھر آ جاتے تھے وہ پیسہ کس کے پاس چھوڑ کے گئے وہ ظاہر ہے اپنے بیوی بچوں کے کمیلا وہ سب پیسہ انہوں نے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں خرچ کیا تو ان کے اوپر اب یہ طرح طرح کے الزامات پھر شاعر تو وہ بہت بڑے تھے بہت عالمات بھی تھے اور اپنے ان جیسا اس لہجے کا اس رنگ کا کوئی دوسرا شاعر ہے ہی نہیں تو یہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ جا کے بجلی کا بل بھریں گے وہ تو ایک بہت اچھا سیٹل فیملی سے تعلق تھا ان کا اپنا رسالہ نکلتا تھا اور اپنے ایک آپ دیکھئے رئی سمرووی سید محمد تقی آپ کا کیسے کیسے نام ہے اور صادقین صاحب ان کے اپنے کزن تھے تو جان صاحب کے بارے میں یہ کہ وہ کماتے نہیں تھے یا وہ نہیں کرتے تھے بھئی اتنے پیسے تو اس وقت کہ اغبار کے ایڈیٹر کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی جتنے پیسے وہ صرف ان کو رائلٹی کے اور اس کو ایک انشائیہ لکھنے کے ملتے تھے تو یہ میں آنکھو دیکھی بات ہے اسی طرح سے اور دوسرے رائٹرز کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے اس سے کمایا کیا دیکھئے کمانے کا معاملہ جو ہے یا زندگی بسر کرنے کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور آپ اس سے یہ سوال کریں بھئی تجھے پیسے کتنے ملے گی تو وہ کرکٹر بنے گا تو پیسے ملے گا اس کو کرکٹر تو بننے دے پہلے اس کو دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ آرٹ جو ہے ڈیجیل آرٹ میں ٹرانس فرم ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپیکٹ کرتی چیزوں کو تبدیل بھی کرتی یہی زندگی کا سفر ہے کہ آپ مثال کے طور پر پہلے جو ایڈوٹائزنگ برلڈ تھی وہ مینویل تھی کہ ہاتھ سے چیزیں ہوتی تھی پھر اس کے اندر جیسے ٹیکنالوجی آئی اب ساری چیزیں آپ کی گرافکس پہ ہوتی ہیں لیکن یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ اس کو اپناتے ہیں ڈاپ کرتے ہیں لیکن جو بنیادی چیز ہے نا بنیادی پلر جو ہے فاؤنڈیشن جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پہ جیسے جو آپ کا سوال تھا کہ بھئی اپنے جو گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے دیجنل اس کے ذریعے کوئی چیز آپ فوراں بنا لیتے ہیں تو اتنا وقت آپ پہ ایک پینٹنگ پہ کیوں لگائیں گے اور اس کا کیا فائدہ ہے وغیرہ وغیرہ دیکھئے جو چیز جو پینٹنگ بلکل ایک الگ چیز ہے اور ڈیجیٹل آرٹ بلکل الگ چیز ہے جو چیز آپ کمپیٹوٹر سے بنا رہے ہیں وہ آپ بنا رہے ہیں اور جو آپ ہاتھ سے بنا رہے ہیں یا پینٹ کر رہے ہیں وہ آپ اس میں آپ بہت طبیل عرصہ لگاتے ہیں تو جو چیز آپ بہت کوئی کلی کر رہے ہیں آپ اس کا آواز نہ اس سے نہیں کر سکتے وہ بالکل ایک الگ وہ ہے اور جو آپ اس کی مثال میں اکثر یوں ایسے دیتا ہوں کہ جب فوٹو شاپ آیا تو ایک بحث یہ چلی کہ بھئی اب تو پینٹنگ ختم ہو جائے گی کیونکہ فوٹو شاپ کے ذریعے ہو جائے گا مونالیزہ کی تصفیر بنا دی فلاں لیکن کیا مونالیزہ کی ویلیو ختم ہو گئی مونالیزہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے اسی طرح سے ٹکنالوجی آگئی آہ مختلف طرح کی چیزیں بننے لگیں جیسے فرنیچر مثال کے طور پر فرنیچر جو ہے وہ اب سب آہ اپنے اس سے بنتا ہے مشینوں سے بنتا ہے مختلف طرح کی چیزیں ایک زمانہ تھا کہ اس کو ہاتھ سے ہوتا تھا آج بھی ہر وہ چیز جو ہاتھ سے بنی ہوئی ہے جو کسی بھی کرافٹمنٹ نے بنائی ہے that is much more expensive than those things جو کہ کسی مشین یا کسی اس کے ذریعے سے بنائی جاتی تو اس کی اپنی اہمیت ضرور ہے اور اس سے تبدیلی آتی ہے اس کو positively لینا چاہیے کہ اس سے ہم اور مزید کیا چیزوں کو enhance کر سکتے ہیں کس طرح سے آگے وہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی value مثال کتاب music music میں کیا آپ جو ہے اتنی ٹکنالوجی آگئی ہے سب کچھ ہو گیا ہے کیا وائلن کی اہمیت ختم ہو گئی ہے یا جو ہے اپنے پیانوں کی اہمیت ختم یا بانسری کی اہمیت ختم ہو جائی ہے کہ بھئی یہ تو اب ساری چیزیں اس کے اوپر موجود ہیں آپ نے بٹن ڈبایا اور بانسری بجنے شروع ہو گئی تو وہ بانسری بجانے ہی کیا ضرورت ہے تو اس کی اپنی اہمیت ہے ان دونوں چیزوں کو ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا سوال یہ کہ اپنے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ آرٹسٹ ہیں اور آپ جب چھوٹے ہیں بچے ہیں تو آپ کو کیسے دیکھئے میں اکثر اپنے اسٹرونٹ سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے سب سے پہلے بجائے اس کے کہ ہم پیرنٹس کی خواہشات ہمارے یہ ایک اور بھی پرابلم ہیں کہ ہم 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 ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا جو ہمارے ایلڈرز ہیں وہ اپنے خواہشات بچوں کے اوپر امپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ بن جائے میرا بیٹا کبھی آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ خود کیا بننا چاہتا ہے اسی طرح سے ہر بچے کو بھی بڑے کو بھی جو بھی سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ خود ہیں کیا آپ کے اندر کیا ایکسٹرارڈنری چیز ہے جو دوسرے بچوں میں نہیں اسی طرح سے اگر آپ کے آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے یا آپ کو تصفیریں بنانے کا شوق ہے یا آپ کو انیمیشن کرنے کا وہ ہے یا آپ کو چونکہ ایسا ہیوج ورل یا آپ کو ٹیکسٹائل ڈیزائننگ فیشن ڈیزائننگ کے کچھ ہی بھی اس کا تو آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے تو آپ چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا جو لوگ اپنے آپ کو یا اپنے اس ہیڈن ٹیلنٹ کو ڈسکور کر لیتے ہیں وہ ہی کچھ بن جاتے ہیں وہ خواس ہو جاتے ہیں جو نہیں ڈسکور کر پاتے وہ عوام رہ جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ان میں کیا ٹیلنٹ موجود ہے اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ میں کون سا ایسا جوہر خاص ہے جو آپ کو بالکل یقتہ اور منفرد کر دے گا اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے بے پتہ محنت کرنی پڑتی ہے سیکھنا پڑتا ہے اس کی ایڈوکیشن حاصل کرنی پڑتی ہے رہی بات بچپن سی آرٹسٹ نہیں ہو جاتا یہ ٹھیک ہے آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے لیکن بغیر پالش کیے وہ کہتے ہیں نا دیکھئے رو ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں جب اس کو تراشا جاتا ہے تب وہ ڈائمنڈ منتا ہے تو کوئلے کی کان میں ہوتا ہے تو اس لیے آرٹ ایڈوکیشن حاصل کرنا اپنے آپ کو تراشنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر ممکن نہیں دیکھئے بہت ساری چیزیں آپ کو زندگی میں متاثر کرتی ہیں ایک زمانہ تھا کہ میں بچپن میں بڑے مجھے جہاز روانا پائلٹ بننا بہت فیسنیٹ کرتا تھا وقت کے ساتھ سارو چیزیں بدلتی جاتی ہیں تبدیل ہوتی لیکن اس پہ مجھے جب میں نے ہوش سمالا اور جب مجھے ایک ڈائریکشن نظر آئی تو مجھے یوسفی صاحب نے ایک بات کہی وہ میں بتانا چاہوں گا آپ سب دوستوں کو کہ انہوں نے کہا مجھ سے کہ دیکھو تمہاری چال جو ہے وہ تانگے میں بنے گھوڑے کی معنی ہونی چاہیے جس کے آنکھوں پر پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ صرف اس کو سیدھی منزل نظر آئے کچھ اور چیزیں اس کو ڈائریک نہ کریں تو انسان کا بھی یہی ہے دیکھئے بہت ساری چیزیں آپ کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں چونکہ اور آج کل تو ویسے بھی یہ زمانہ جو ہے وہ گاربیج آف انفرمیشن ہے یہ انفرمیشن کا دور نہیں بلکہ گاربیج آف انفرمیشن ہے ایکسس آف انفرمیشن اتنا ہے کہ آپ کو بالکل کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ کی اپنی نینی دوسروں کی آپ کے اوپر اسی لیے میں نے آپ سے ارس کیا کہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے جب آپ اپنے آپ سے سوال ہاں متاثر ہوتے ہیں کیوں انسان ہیں متاثر ہوتے ہیں آپ انفلوئنس بھی لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک آپ کی زندگی پہ کس طرح سے پوزیٹیبلی انفلوئنس کر رہا ہے یہ نیگیٹیبلی انفلوئنس کر رہا ہے یہ ریل ورنڈ ہے یا آرٹیفیشل وہ ہے تو اس کو جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈیٹرمنیشن جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جیسے مجھے یوسف آپ نے سکھایا کہ آپ کو بہت ساری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں کہ یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ اس میں پیسے ہیں اس میں یہ ہے فلا چیز میں ہوا ہے جب آپ اپنی منزل پہ آپ کی نگاہ رہے گی تو پھر انشاءاللہ کامیائی بھی آپ کا مقدر ہے اکثر لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی فلا چیز بہت کنٹروورشل ہے فلا کام آپ نے یہ کیا فلا چیز بہو کی یا میری ایک سیریز تھی کافر تو اس کی اوپر لوگوں نے بہت سے پوزیٹیو بھی نگیٹیو بھی وہ کیے پہلی جیسے تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جب میں نے اس پینٹ کر رہا تھا تو اس کا جو انفلوئنس تھا وہ پویٹری چونکہ میں بسکلی میرا تعلق عدد سے ہے تو غالب کو میں نے بہت اور بہت سارے شاعروں سے متاثر ہوتا لیکن غالب سے بہت زیادہ تو غالب کا ایک شیئر اس نے بالکل نئی ڈائمنشنز نئی ڈائریکشنز دکھائی کہ اسد بز میں تماشا میں تغافل پردہ داری ہے اگر ڈھاپے تو آنکھیں ڈھاپ ہم تصویر اوریاں ہیں تو میں تصویر اوریاں ہوں تو وہ اسی طرح جون صاحب نے کہا کہ برہنا ہے سر بازار تو کیا بھلا اندھو سے پردہ کیوں کریں ہیں تو اس پہ میں نے پھر ایک ریسرچ کی اور میں نے دیکھا کہ لفظ ہماری سوسائٹی میں لفظ کافر کس طرح سے بڑھتا جاتا ہے کس طرح سے استعمال ہوتا ہے اور کن میننگز میں استعمال ہوتا ہے جبکہ اردو عدب میں جتنی بھی ہماری پویٹک ہسٹری ہے اس میں دیکھا تو کافر ایک ہے کافر انکار کرنے والا اچھا انکار کا مطلب سے خدا کا نہیں کسی بھی چیز کا انجسٹس کا نائنصافی کا ظلم کا اس کا اور ایک لفظ کافر زبر سے یعنی بہت خوبصورت بہت حسین بیری گارجیس بیوٹیفل تو میں نے سوچا کہ ہماری سوسائٹی میں ہم اس کو کس طریقے سے برت رہے ہیں اور یہ واقعہ چونکہ میرے ساتھ ہوا تھا بچپن میں کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا جو کہ شیزوفرینک تھا بیمار تھا شیزوفرینک تھا بہت لیٹرچر میں اس نے انگلیش لیٹرچر میں ماسٹرز کیا ہوا تھا تو وہ اکثر خدا کو برا بھلا کہتا تھا فلا کرتا تھا لیکن محلے والے اس کا بہت ہی خیال لگتے تھے اس کو کھانا وانا دیتے تھے فلا کرتے تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ میں جو ہے وہ کرکٹ کھل کے آرہا تھا تو اس نے میرا بلہ لیا تو میں نے بلہ چھینہ تو اس نے مجھے اپنے ایک بو مارا ایک ہاتھ لگا دیا مجھے تو میں نے اس کو بلہ مار دیا میری والدہ دیکھ رہی تھی تو انہوں نے بلایا انہوں نے مجھے باقعد ایک تھپڑ مارا اور انہوں نے کہا کہ تم تمہیں اندازہ نہیں ہے جو ہے وہ ہے دیوانہ ہے تو میں نے کہا یہ تو خدا کو برا بھلا کہتا ہے اب میں اپنے آپ کو جسٹیفائر کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو بلہ یوں مارا تو اس نے بولا اب میری والدہ کہنے لگیں کہ تمہیں بتائے کہ اس کا اللہ سے کیا رشتہ ہے تمہیں اندازہ ہے اس کو تم کیسے جج کر سکتے ہو کائر میں روپ اپنے کھانا وانا بھی نہیں کھایا غصے میں میں سو گیا اور پھر وقت گزرتا گیا تو ایک سوسائٹی وہ تھی ویری ٹولرینٹ اور بہت پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن میں سمجھنا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں سے کہیں زیادہ باشہور تھے ان کی تربیت ہوئی ہوئی تھی پچھلے پچھس تیس سال میں جو ڈکلائن میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ایک وہی بیس سال بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ ایک محلے میں ایک دن فائرک کی آواز آئی اور اس کو جو دیکھا کہ لوگ مہاں پہنچے تو اس کی وہ جو لڑکا تھا اس کی باڈی پڑی بھی تھی اور لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ کافر 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 ہیں اس طرح کی تو وہ واقعہ ایسا تھا جس نے مجھے جھنجوڑ کے رکھ دیا بری طرح سے اور پھر میں نے جب اپنی عدبی تاریخ میں اس کو دیکھا اور تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اتنے بڑے بڑے جینئس لوگ کیا ان کو کافر کہ وہ میننگ نظر نہیں آئے جو آج ہماری سوسائیٹی میں بڑھتا جاتا ہے جس طریقے سے ہم لوگوں کو ایک سیکنڈ میں اس کو کافر کر دیتے ہیں اس کو کچھ کہہ دیتے ہیں کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں اور اس انتہا پہ کہ قتل و غارب پہ اتر آتے ہیں تو اس اس سے متاثر ہو کہ میں نے اس سیریز پینٹ کی تھی کافر تو اب یہ انسان کی اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ رفتہ رفتہ ہماری پوری سوسائیٹی میں ادم برداشت انٹولیرنس کس تیزی سے تو آپ نے سوال کیا کہ میں ایکسٹریمسٹ ہوں میں تو ایکسٹریمسٹ میں کیا کوئی بھی آرٹسٹ ایکسٹریمسٹ ہوتا ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر آپ کے اندر لوگوں کو ایکسپٹ کرنے کا زندگی کے ہر رنگ کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو آپ آرٹسٹ نہیں ہو سکتے آپ ایک حساس انسان نہیں ہو سکتے تو اس کے لیے تو سب سے پہلی چیز احساس ہے نا دیکھئے اگر آپ کا سوال یہ کہ میرا سبجیکٹ کیا ہے تو سبجیکٹ بدلتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کے رنگ زندگی کی تصفیر وہ بدلتی ہے پھر آپ مختلف چیزوں سے مختلف وقت میں اسپریشنز لیتے ہیں تو وہ ہیں جسے آج کل میں اقبال کے اوپر آہ کام کر رہا ہوں تو اقبال کی ایک نظم ہے نوائے وقت آہ اس کو پینٹ کرنے پینٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر ایک پورا ایک میورل پینٹ کر رہا ہوں تو اب اقبال نے جو اقبال کی شاعری ہے اقبال بہت بڑا پوریٹ ہے بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا ایک جینیس آدمی لیکن آہ انفرچنٹلی ہمارے یہاں ان کی وہ شاعری نکال کے لوگوں تک پہنچائی گئی ہے جس میں شاہین اور فلان اور کبوت اور باز اور یہ اور وہ اور پلٹ کر جھپٹنا لپٹ کر جھپٹنا یہ غالی یہ اقبال نہیں ہے اقبال تو اس سے بہت کہیں آگے کا شاعر ہے تو اقبال کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو ان کی بہت امام چیزیں آہ لوگوں کے سامنے لائی جائیں اپنی پینٹنگز کے تھو کہ جو کہ اب تک لوگوں کو نہیں معلوم ہے اور جیسے میں نے آپ سے ارس کی اگر آپ میرے کوئی تیس سال کا آہ وہ دیکھی ہے تو اس میں مختلف ادوار آہ ہیں آہ کبھی آپ کو کوئی چیز متاثر کرتی ہے کبھی کوئی چیز متاثر کرتی ہے لیکن وقت کے ساتھ آہ کسی بھی آرٹسٹ میں خاص کے جتنے بھی بڑے آرٹسٹ ہیں ان کی اگر آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں تو ان کے ہاں مختلف آہ مختلف دور گزرتے ہیں اور وہ اس سے اپنے آہ اسی سے ان کے ارتقاء کا یا پروسس آف ایبلوشن کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ گروہ کر رہے ہیں آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں یا آپ اپنے آپ کو ریپیٹ کیے چلے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میرا سفر جاری ہے اور ہر بار ایک کوئی نئی چیز ایک نئی بات آہ سامنے آتی ہے کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نئی بات کہہ سکوں کوئی نئی بات پیل کر سکوں کی آپ کا سوال یہ کہ ریل آرٹ اور فیک آرٹ میں کیسے آہ وہ ہوتا ہے اب تو بہت ہی بیسے تو ہمیشہ سے آہ اب تو بہت ہی آہ چونکہ ٹکنالوجی کی بھی ایسے اس کو بہت آسان ہے آہ پہچاننا اور آہ وہ کرنا کہ اس کی بقاعدہ اپنے کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے جس سے اس کی ٹائم پیریٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی پرانی ہے پھر اس کے سگنیچئر یا اسٹروگ دوسرا آرٹس کا اپنا ایک اسٹروگ ہوتا ہے جو کہ بتا دیتا ہے تو وہ اس کی بہت ساری چیزیں وہ ہیں جس کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریل ہے یا فیک ہے اب رہی بات اس کی کہ فیک آرٹ کس تیزی سے ہو رہا ہے تو اس پہ انبر مقصود صاحب کا کمال کا جملہ ہے کہ صادقین صاحب نے مرنے کے بعد زیادہ پینٹنگز بنائی ہیں تو وہ یہ ہے دنیا میں ہوتا ہے اور ہمارے انفورچنٹلی یہ کچھ گروہ ہونے سے پہلی یہ شروع ہو گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آرٹ کے دنیا کے لوگ ہیں انہیں انہیں یہ بات کا اندازہ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے اندازہ جن کو نہیں یہ ان کو ہونا چاہیے کہ اس کو بہت آسانی سے آپ اس کی اپنے کاربل آہ ٹیسٹنگ کروا سکتے ہیں جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے یہ کینویس کتنا پرانا ہے کتنے کلر کتنے پرانے ہیں یا یہ جو ہے اپنے سگنیچر ہے وہ کیا ہے اور جو ایکسپرٹ ہیں وہ ویسی دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے جس سے میں نے ارس کیا آج کل میں اقبال آہ کی شاعری کو پینٹ کر رہا ہوں یہ میورل میورل پینٹ کر رہا ہوں اقبال کی شاعری پہ جو ان کی جو ہے نظم ہے ایٹرنٹی کے اوپر اور جو انہوں نے انسان کے جوہر اور اس کی عظمت کی بات کی ہے کہ انسان کیا کیا کمالات کر سکتا ہے تو اور اس کے اندر کونسی ایک ایسی آگ ہے جس کے آگے دنیا کی ساری ترقی کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس نے وہ مزید کیا کیا کچھ کر سکتا اور اس کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں تو انسان کی ایک بہت ہی عجیب و غریب طرح کا اقبال کیا ایک ایمیج ہے تو اس کو میں پینٹ کر رہا ہوں اور میرا یہ اپنے وہ ہے کہ اقبال کو میں ناصر بھی کہ ان کو ٹریبوٹ پیش کروں بلکہ اقبال کی وہ شاعری جو ہم تک نہیں پہنچی یا لوگوں کے سامنے نہیں پہنچی ہے اس شاعری کو اپنی پینٹنگز کے ذریعے لوگوں کے سامنے لائے جائے دیکھیں ہماری اکیڈمی جو آرٹ اکیڈمی ہے اس میں بہت آسان طریقہ ہے آپ میں اگر ٹیلنٹ موجود ہے کہ آپ یہاں ہارٹس کامسل تشریف آئیے اور یہاں پہ ہمارا ایک پروسیجر ہے وہ یہ کہ اس کا ایک ٹیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے اور تیسری چیز ہے کہ آپ واقعی ڈیزرونگ ہے تو پھر ہم اس کو اپنے ہنڈر پرسنٹ سکولرشپ دیتے ہیں ساتھ میں ایوین آرٹ مٹریل بھی پروائیٹ کرتے ہیں لیکن ایک کمیٹمنٹ ہمیں درکار ہوتا ہے کہ آپ اپنا ہنڈر پرسنٹ نہیں بلکہ اپنے ٹو ہنڈر پرسنٹ آپ دیں گے تاکہ تاکہ وہ محنت وہ پیسہ وہ تمام انرجی جو آپ پر خرج کی جا رہی ہے اس کا کچھ حاصل اور حاصل آپ کی کامیابی آپ کی ترقی ہے پروموٹ کیسے کرنا ہے اس کی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں وہ ہم پڑھاتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں کہ اب تو خیر دنیا سمٹ کے سبھی آن لائن ہیں لیکن بقاعدہ طور پر مختلف گیرلیز ہیں جو آرٹسٹوں کو پروموٹ کرتی ہیں اور آپ میں اگر کوئی بہت ہی ایکسٹرارڈنری چیز ہے تو آپ کو گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بہت سارے وہ ہیں جن کے ذریعہ آپ اپنے آپ کو مختلف آرٹ ریزیڈنسیز ہوتی ہیں آرٹسٹ ریزیڈنسیز ہوتی ہیں اسی طرح میں نے آپ سے ارز کیا کہ گیرلیز ہیں بہت سے مختلف ادارے ہیں مختلف آرٹ کمپیٹیشنز ہوتے ہیں تو بلکل ایٹس ا 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 اگر آپ سے پوچھتے ہیں ہر آرٹسٹ کا مختلف ہوتا ہے میں کیا چاہتا ہوں میں اپنے آرٹ سے کچھ سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے اگر تھوڑی سی کوئی تبدیل یہ باقی ہوئی انسان نے کچھ جو دیکھنے والا ہے اس نے کچھ سوال کرنا شروع کیا تو وہی میرے آرٹ کا حاصل ہوگا اور رہی بات بکنے کی نہ بکنے کی تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف اور صرف آرٹ اس لیے کیا جاتا ہے اگر ایسا ہوتا تو صادقین صاحب نے تو زندگی میں کوئی پینٹنگ نہیں بیچی اور ان کے بارے میں یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ وہ مرنے کے بعد زیادہ مشہور ہوئے نہیں وہ تو جب بتیس سال کے تھے تو ان کو آرٹ کی دنیا کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے لارڈر دی پیریس پیریس بنا لے میں وہ ملا تھا اس وقت پاکستان کو کوئی نہیں جانتا تھا تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے تو اس لیے جو ہے ایسا نہیں ہے اب دنیا بہت بدل گئی کہ مرنے کے بعد ہی آپ کو ریکنیشن ملی گی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جنہوں نے زندگی میں انعام پیدا کیا اور کمایا کوئی زمانہ تھا کہ مرنے کے بعد لوگ ڈسکور ہوتے تھے اور اب تو دنیا بہت تیزی سے بتبدید ہو رہی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آرٹ ہماری سوسائیٹی میں کے آرٹ صرف ایک خاص کلاس کے لیے ہیں جو عمرہ کے لیے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی مثال چھوٹی سی دیتا ہوں آپ کو کہ میری میرے والد صاحب مزدوری کرتے تھے میری والدہ نے لوگوں کے کپڑے سیکھیں ہمیں پڑھایا لکھایا اور آج میں اس مقام پہ ہوں تو یہ ان کی محنت اور دعاوں کی وجہ سے بھی ہے تو یہ کہنا کہ آرٹ صرف امیروں کے لیے ہوتا ہے غریبوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل غلط کونسپٹ ہے دیکھیں یہ الگ بات ہے کہ آرٹ خریدا آرٹ کی جو ایکسس ہے وہ ہمارے یہاں وہ صرف اور صرف امیروں کی حد تک ہے رسٹ آف دی ورلڈ میں ایسا نہیں ہے مثال کے طور پہ ایک عام آدمی وہ اریجنل پرنٹنگ نہیں خرید سکتا تو وہ پرنٹ خرید لیتا ہے ٹین ڈالر کا وہ اپنے گھر میں پرنٹ لگاتا ہے تو جیسے جیسے ہماری سسنائیٹی ایڈوکیٹ ہوگی اس میں آرٹ اویرنیس بڑھے گی تو ماسس کا بھی تعلق ماسسس کا یہ تو تعلق ہے آرٹ سے کہ عام طور پہ یہ سمجھے جاتا تھا کہ انڈس ویلی یا انسی اے میں وہ صرف ایک خاص کلاس کے لوگ جاتے ہیں یا عمرہ کے لوگ جاتے ہیں ہم نے اس جو وال کو توڑ کے پھیک دیا اور ہمارے ہیں آپ دیکھئے سارے وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں جو میڈل کلاس نہیں لور میڈل کلاس پر سے تعلق ہے جن کا ہمارے ایک سٹونٹ ہیں ہمارا جباد جو کے لیاری میں جو رنگ کی دگان پر کام کرتا تھا سائن بورڈ وغیرہ بینر وغیرہ لکھتا تھا اس سال اس نے پوزیشن لی اور اسی طرح ایک دوسرے بچے اور بچیاں ہیں جو ایک لڑکا بیزاد جو کہ ہم آپ میں مکینک کی دکان پر آئل وغیرہ کچھ کام کرتا تھا تیل ساف کرتا تھا اور وہ اس کو جو ہے جہاں پہ سکولرشپ ملی ہوگا جہاں پہ تو یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے دیکھئے نا ان سی اے میں بہت سارے آرٹسٹ ہماری دوست ایسے ہیں جو غریب علاقوں سے گئے میر برخاس سے مختلف علاقوں سے ہیدرواز سے اور انہوں نے ترقی حاصل کی نام پیدا کیا بات یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ آگ کتنی ہیں آپ کتنا کچھ آپ کتنی محنت کر کے اپنے کرنا جانتے ہیں جتنی آپ محنت کریں گے تو یہ اچھی بھی ہوگو وہ ایسی بات بلکل نہیں ہے یہ صرف عمرہ کے لیے اگر ایسا ہوتا تو دیکھئے دنیا میں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ رونالڈ ہو غریب اس سے تعلق ہے آج دنیا کا سب سے بڑا اسٹار ہے کیوں اس نے جو محنت کی اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی اسی طرح سے کسی بھی شعبہ کو آپ دیکھ لیجئے وہ صرف امیروں کے لیے نہیں ہوتا محنت اصل بنیادی چیز ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹ کا تعلق جو ہے وہ کوئی اس سے نہیں ہے دیکھئے اس میں میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ آرٹ کو آپ کسی مذہبی ناظر میں کسی مذہبی اس میں آرٹ کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹ جو ہے جیسے میں نے آپ سے ارسکیا نا سوال کرنا سکھاتا ہے سوچنا سکھاتا ہے آپ کو اور سوال کرنے کی حمد آپ کے اندر پر ہے دنیا کا سب سے پہلا ریولوشنری آرٹس مائیکل انجلو تھا مائیکل انجلو اس سے پہلے بیبلیکل آرٹ ہوتا تھا سب کہ سب بائبل کی انٹرپیٹیشنز تھیں اور الیلسٹریشنز تھیں جو چرچز میں پینٹ کیا جاتا تھا ہی وز دفست مائن جس نے اس کی ایک نئی انداز میں اس کو دیکھا جس کے اوپر اس کو پوپ نے نکال بھی دیا اور شہر بدر بھی کیا وغیرہ وغیرہ وہ طوام چیزیں تو ہی وز دفست مائن جس نے پہلا پتھر پھینکا تھا اور اس کے بعد سے مہاں رنہ ساں جو دنیا کی سب سے بڑی مومنٹ ہے اس سے ایک انقلاب برپا ہوا اور آج پوری دنیا جو ہے اس انقلاب کی بدولت بدلی ہے ورنہ ریلیجن کی ایک وہ تھی حجمنی تھی اور وہ اس کے اوپر ایک اس کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں تھی پوپ اتنا ایک طاقتور چیز تھی لیکن ایک آرٹس نے بدلا اور ایک نہیں بلکہ بہت سارے آرٹس نے ملکہ وہ پوری ایک مومنٹ جس نے ایک انڈسٹریلائزیشن کی ایک پوری تعلیمی ادارے بنے اور وہاں سے چیز ان کے سمجھ میں آئی کہ دیکھئے مذہب ایک بہت ذاتی معاملہ ہے اور زندگی کے معاملات بالکل الگ ہیں اور آرٹ جو ہے وہ کوئی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹ کوئی خدا کی نفی کرتا ہے نہیں پھر ایسا نہیں ہے وہ آرٹ تو بلکہ اس کو انڈوس کرتا ہے کہ اوپر والے کا ایک نام اب جو ہے وہ مصور بھی ہے ہر چیز جو اس نے بنائی ہے اس کو آپ جو ہے اپنے کس طریقے سے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کس طریقے سے اس کو وہ کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی غلط وہ ہے کہ ہاں یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ دیکھی کوئی بھی سوسائیٹی جو ریلیجیس سوسائیٹی بہت زیادہ ریلیجیس سوسائیٹی ہے وہ سوال کرنے پہ پابندی لگاتی ہے جب سوال کرنے پہ پابندی لگاتی ہے تو وہاں پہ آرٹ پہ بھی پابندی لگتی ہے چونکہ آرٹ تو سوچنا سکھاتا ہے سوال کرنا سکھاتا ہے اور سوال آدھا علم ہوتا ہے دیکھئے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا پیغام با اغام سے تو میں متفق نہیں ہوتا صرف دوستوں سے بات شیئر کرتا ہوں جو نوجوان ہیں ان سے بھی اور جو کچھ کہ آپ کے پاس عمر مقصود صاحب ایک بڑی زبدیز بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ غریب کہتے ہیں غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے غریب رہنا جو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نالائق ہیں نالائق کیوں ہی کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے وقت تو وقت کی قدر کریں اور وقت کو جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وقت ان کی قدر کرتا ہے کرواتا ہے لہٰذا اس وقت کو پوزیٹبلی اپنی کسی تعمیری اس میں استعمال کریں نہ کہ اس کو برباد کریں کیونکہ وقت ایک دفعہ چلا گیا ہاتھ سے پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا بہت شکریہ